اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنا تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب سید چھیک کے لیے احزاز امریکہ کے ون ورڈ ایوارڈ برائے دوہزار چوبیس سے نواز دیا گیا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بڑا حکم آ گیا ڈاکٹرز عدالت پہنچ گئے امران خان کے حوالے سے بڑی خبر ڈانلڈ ٹرمپ کا لیبر پارٹی پر انتخابی موہم میں مداخلت کا الزام جانتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے بارے میں یوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسییشن کے صدر سید چھیک کو یوسٹن میں ان کی گراہ قدر قدمات کی اور قابل تقلید کا ایدانہ کردار پر امریکہ کے ون وولڈ ایوارڈ برائے دو ہزار چوبیس سے نواز دیا گیا سید چھیک کے ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی امریکن اور جنوبی ایشیا باشندے ہیں یہ ایوارڈ انہیں یوسٹن کے سنٹ تھومس یونیورسٹی میں منقضہ ون وولڈ کانسٹ کی سلانہ تقریب میں سسٹر سٹی ایسوسییشن کی صدر سوسن یانگ نے دیا تقریب میں رکنے کانگریس، ایل گرین اور ممتاز بزنسمن سید جاوید انور سمیت متعدد ممالک کے سفارتکاروں نے شرکت کی اور سید شیخ کو ایوارڈ پر مبارک بات دی رکنے کانگریس ایل گرین نے بھی سید شیخ کی قابل ستائش خدمات پر کانگریس کی تعریفی سنت پیش کی سید شیخ اس سے قبل بھی اپنی قابل ستائش خدمات پر پریڈنشل لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سمیت متعدد ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں اس موقع پر خطاب کرت ہوئے رکنے کانگریس ایل گرین نے سید شیخ کی انسانی خدمات کو خراج تحسین پیش کرت ہوئے کہا کہ سید شیخ انسان کی روپ میں فرشتہ ہیں جو انسانیت کے درد اور خدمت کے جذبے سے مالا مال ہیں انہوں نے کہا کہ سید شیخ نے اپنا وطن پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں سکونت اختیار ضرور کی لیکن انہوں نے آبائی وطن مذہب زبان اور کلچر سے اپنا تعلق قائم رکھا رکنے کانگریس نے واضح کیا کہ امریکہ رنگوں نسل کے امتیاز پر نہیں بلکہ اتحاد پر یقین رکھتا ہے ایوارڈ وصول کرنے کے موقع پر سید شیخ نے خطاب کرت ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈ ان کے لیے باعث افتخار ہے جس نے انسانی خدمت کے عظم اور جذبے کو مزید مضبوط بنا دیا ہے ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ بھر میں ابتدائی ووٹنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے یہ ایک اہم موقع ہے کہ امریکی شہری اپنے خیالات کا اظہار کریں اور الیکشن کے دن سے پہلے اپنے پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالیں ابتدائی ووٹنگ آپ کو اپنی سہولت کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کا ووٹ ہمارے کمیونٹی اور ملک کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈی ٹی وی این 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 او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلیکس پاکستان کرونیکل این ساؤت ایشن کرونیکل اس حوالے سے آپ کو ہمیشہ اگاہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی ہمارا پیغام ہے کہ اپنے مقامی انتخابی دفتر سے ابتدائی ووٹنگ کی جگہوں اور اوقات کی تفصیلات چیک کریں یاد رکھیں کہ آپ کی شرکت امریکی جمہوریت اور آپ کے جمہوری حقوق کے لیے بہت اہم ہیں آئیے اپنی آوازیں بلند کریں براہے کرا متحرک رہیں اور ضرور ووٹ دیں اور دوسروں کو بھی ووٹ دینے کے لیے کہیں کچھ پاکستانی امریکی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں خاص طور پر ٹیکسس کے فورٹ بینڈ کاؤنٹی ہیرس کاؤنٹی ڈیلس کاؤنٹی اور باکسر کاؤنٹی میں ابتدائی ووٹنگ 21 اکتوبر سے 1 نویمبر 2024 تک ہوگی الیکشن کا دن ہمیشہ نویمبر کے مہینے میں منگل کو ہوتا ہے اور یہ 5 نویمبر 2024 کو ہوگا اگر آپ ابتدائی ووٹنگ سے رہ جاتے ہیں تو آپ کو الیکشن کے دن یعنی مانگل 5 نویمبر 2024 کو وٹ دینا ہوگا شکریہ اسلام آباد کی عدالت نے وزیر آدلہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے علی امین گنڈاپور کو 26 اکتوبر کو اسلاح اور شراب برامدگی کیس میں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درامت کروانے کے حکمات جاری کر دیا ہے مقامی عدالت نے علی امین گنڈاپور کے زامن کو بھی نوٹس جاری کیا ہے عدالت میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیر کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پولیس نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درامت نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کی طبی معاینے کی درخواست پر جیل حکام کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی شوکت خانم ہسپتال کے معالجین سے معاینے کی درخواست پر سمات ہوئی جسٹس میاغل حسن اور انگزیب نے جیل حکام اور سٹیٹ کاؤنسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہے سٹیٹ کاؤنسل نے سپریڈنٹ اڈیالا جیل کی جانب سے ریپورٹ جمع کراتے ہوئے کہا کہ جیل میں طبی معاینے کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں ہفتے میں تین روز معاینہ ہوتا ہے ملاقاتوں پر پچیس اکتوبر تک پابندی آئید ہے حکومت پنجاب کے ہوم دپارٹمنٹ کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کے وقیل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں جنگوں میں بھی ڈاکٹرز کو معاینے کی اجازت ہوتی ہے جسٹس میاغل حسن اور انگزیب نے سٹیٹ کاؤنسل سے کہا کہ ان کی درخواست کو دیکھیں آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہے میں اس پر آرڈر جاری کروں گا امریکی ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈاللڈ ٹرامپ نے برطانیہ کی حکمران جماعت لیور پارٹی پر انتخابی مہم میں مداخلت کا الزام لگا دیا اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ لیور پارٹی کے بعض ارکان کاملا ہیرس کی حمایت میں مہم چلا رہے ہیں برطانیہ وزیر آزم سرکیر سٹارمر اپنے ارکان کی حمایت میں سامنے آگئے ان کا کہنا تھا کہ لیور ارکان اپنے اضافی وقت میں حصہ لے رہے ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانیہ کی حکمراجمات لیور پارٹی نے وزیر آزم کے قریبی ساتھی مارگن مائک سوینی کو امریکہ کے دیموکریٹک نیشنل کنونشن میں اپنے خرچ پر بھیجا تھا منابسا لیور پارٹی کیا تھا منابسا لبسا مجدی وقت پارٹی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA میں ہوں آمنا تارک ناظرین امریکہ میں فلوریڈا ملٹن میں آئے ہاریکین کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریوں اور امدادی کاروائیوں سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں ناظرین فیروا خبروں کی دنیا سے اتنا ہی آپ دیکھ رہے تھے دیسی ٹی وی USA آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ